بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکچر نمبر ٹونٹی ایٹ اور اس میں ہمارے پاس کمانڈ ہے انسرٹ سٹیٹمنٹ اچھا انسرٹ سٹیٹمنٹ کو ہم نے پریویس لیکچر میں اس کا سنٹیکس نہیں دیکھا یہ اس کا سنٹیکس ہے سنٹیکس تھوڑا سا کمپلیکیشن جنریٹ کرتا ہے تو اس لئے پہلے ایکزیمپل پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد سنٹیکس کی طرف آتے ہیں اور اگر ہم نے انسرٹ سٹیٹمنٹ کو یوز کرنا ہے تو یہ انسرٹ ورڈ لکھیں گے اور انٹو پھر ٹیبل کا نام یہاں پہ آئے گا ٹیبل کا نام اور یہاں پہ آئے گی کولمز کی لسٹ اچھا یہ آپشنل ہے کولمز کی لسٹ نہ بھی دیں تب بھی آپ کی یہ سٹیٹمنٹ کام کرے گی پھر اس کے بعد ورڈ ویلیوز لکھیں گے اور ویلیوز کے بعد ویلیو کی لسٹ ہے لیکن یہ کمپلسری ہے یہ اس کے بغیر سٹیٹمنٹ پوری ایکزیکیوٹ نہیں کرے گی تو اس کی جگہ پہ یہ کیوری سپیسکیشن بھی آ سکتی ہے اچھا پہلے اس کی اگزیمپل دیکھ لیں ہم کہ ہمارے پاس اگزیمپل اس کی کہاں پہ آگئی چلیں یہ آگئی ہے اگزیمپل کہ ایک ٹیبل ہے کورس اس کا نام ہے یہ اس کے کولم ہے اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اس کے اس کے اندر ویلیوز ڈالنی ہے ہم نے یہ والی پہلی ویلیو یہ اپریٹنگ سسٹم پھر کہلیں فور اور پھر ایم سی ایس تو اس کی سٹیٹمنٹ کس طرح ہوگی یہ انسرٹ ورڈ لکھیں گے پھر انٹو لکھ دیا اور یہ دیکھیں کورس ہے تو یہاں پہ ٹیبل کا نام کورس آ گیا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ کولم کی لسٹ یہ والی نہیں دی گئی یہ آپشنل تھی لکھ سکتے ہیں آگے جا کے اس کا شاید کوئی اگزیمپل دی گئی ہے یہ نیچے ہے میں اس کے�ھ پہ وضاحت کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر نہ دیں تو پہلی ویلیو پہلے کولمز کے اندر جائے گی اور پھر کومے کے ساتھ دوسری ویلیو دوسرے کولم کے اندر تیسری ویلیو تیسرے کولم کے اندر اور یہ لاسٹ والی ویلیو لاسٹ والے کولم کے اندر اور اگر کوئی ویلیو ہم نے نہیں ڈالنی تو وہ والی ڈبل کومے کے ساتھ اسے امپٹی کریں گے یعنی کہ یہ فور اگر نہیں ڈالنا تو فور خالی کر دیں لیکن کومہ لگے گا پھر کومہ لگے گا کہ یہ والی جگہ جو ہے نا یہ ایمپٹی گئی ہے باقی ویلیو جو ہے نا اس طرح یہ والی فورت ویلیو اس طرح بنتی ہے ورنہ وہ اس کو اس میں کنسیڈر کر دے گا لاسٹ میں کومہ خالی جگہ آگئی تو وہ لاسٹ والی جو ہے اس کو ایمپٹی چھوڑ دے گا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہی اگزیمپل دی ہے اور اس میں ویلیو دو کر دی ہے کہ اگر ویلیو کم کرنی ہے اور وہ کرنی بھی ہم نے لیمٹیڈ سی ہے مطلب ہم نے یہاں سے یہ کریڈٹ کورس میں اور دوسری سوری سی آر کورڈ کے اندر اور سی آر نیم ڈالنا ہے یہ دو فرسٹ والی ویلیو ڈالنی ہیں تو اس کے لیے کیا کریں گے اب ہم نے یہاں پہ کولمز کے نیم لکھے یہ کولمز کے نیم آگئے اور پھر اس کی ویلیو آگئے اب یہ پہلی ویلیو پہل کیونکہ کولم ہم نے لکھ دیئے ہیں اور ٹو لکھے ہیں تو ٹو ویلیوز دیئے ہم نے انسرٹ انٹو کورس آگیا اور پھر ہمارے پاس یہ والی ویلیوز آگئی اور نل نل کر دیا تو یہ دو والی ویلیو نل اس میں انٹر ہو جائیں گی اور یہ باقی ویلیوز فرسٹ اور سیکنڈ میں آ جائیں گی جی یہاں تک بس اس میں یہی اگزیمپل دی گئی ہے اب اگلی سٹیٹمنٹ آگئی ہے ہمارے پاس سٹیٹمنٹ تو سلیکٹ کیا کرتی ہے کہ ڈیٹا سلیکٹ کرتی ہے ڈیٹا اٹھاتی ہے ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ یہ والا ڈیٹا ہے اس کے اندر یہ ایک شخص کا ڈیٹا ہے یہ سارا اور ایک انٹریٹی ہے اسی طرح وان ٹو تھری فور یہ ویلیوز ان کی آتی ہیں اس کو اگر ہم نے سلیکٹ کرنا ہے ریٹریو کرنا ہے ڈیٹا لینا ہے تو یہ والا سلیکٹ کمانڈ یوز ہوگی اگر ہم نے یہ والی ویلیوز انٹر کرنی ہوتی یا اور انٹر کرنی ہے یہاں پہ آئی ڈی دینا ہے یہاں پہ نیچے ایک اور کالم بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں انسٹ ہم سٹیٹمنٹ پڑھ کے آئے ہیں تو وہ اس طرح انسٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں تو سلیکٹ یہ اٹھانے کے لیے یوز ہوگی اب سلیکٹ میں اس کے تین کہلیں کہنا حصے ہیں پہلے سلیکٹ والا حصہ آ جائے گا پھر اس کے بعد فرام اور ویر ٹھیک ہے تینوں کو دیکھ لیتے ہیں اگزیمپل سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ والا سلیکٹ والا حصہ آ گیا کہ سلیکٹ کس کس کو کرنا ہے اگر ورڈ دیکھیں یہ کمپلسری ہے کرلی بریکٹس ہیں اس کا مطلب اس میں کمپلسری ہے اور اس کے دو حصے ہیں ایک سٹیرک ہے اور دوسرا جو ہے لسٹ آف کولمز کے نیم ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک آپشن آپ سلیکٹ کرو گے اگر سٹیرک کر دیا تو اس کا مطلب ساری ویلی اٹھا لاؤ یا کولم پھر سب کولم کے نام بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ نام لکھ رہے ہیں تب بھی وہی بات ہے کہ آپ کسی کو کہیں جی ساری کلاس کے سارے سٹوڈنٹ آ جائیں یا ہم کہیں کہ فلاں 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 سارے گندیں تب بھی بات وہی ہے تو یہ والی چیز تب یوز کی جاتی ہے جب ہم نے لیمیٹڈ سلیکٹ کرنے ہو کہ یہ دو کولم چاہیے تو ہم دو کولم کے نام لکھتے ہیں اور پھر یہ دونوں کولم کا ڈیٹا آئے گا باقیوں کا نہیں آئے گا سٹیرک کرنے سے سب کا ڈیٹا آ جائے گا سٹیرک آل دی اٹریبیوٹ آف دا اٹریبیوٹ سمجھیں کہ یہ کولمز ہیں یا ویلیوز ہیں اس کی گیٹ دا ڈیٹا آباؤٹ سٹوڈنٹ تو یہ اگر کہا گیا ہو کہ یہ بتایا ہی نہ گیا ہو کہ کیا کیا چیز چاہیے تو پھر کیا کیا سلیکٹ سپیس سٹیرک اور فرام سٹوڈنٹ سلیکٹ والے اسے میں پہلے اسے میں سلیکٹ کرتے ہیں اٹریبیوٹ یا کولمز سلیکٹ کرتے ہیں فرام کے بعد آئے گا ٹیبلز کے نیم آئے گے کہ کس کس ٹیبل سے ایک سے زیادہ ٹیبل سے بھی ڈیٹا سلیکٹ ہو جاتا ہے اور ویر میں کنڈیشن لگتی ہے تو جب یہ والی کیوری لگے گی اور موسٹلی سلیکٹ کیوری پہ ہی کوسٹیننگ ہوتی ہے تو یہ سارا ڈیٹا اٹھا کے لے آئے گی سٹوڈنٹ کا یعنی کہ یہ والا ٹیبل پورے کا پورا آ گیا یہ یہاں پہ اچھا اب دیکھیں give the name of the student with the program name یعنی کہ name of the students مانگے ہیں اور ان کے program name مانگے ہیں بس باقی کوئی چیز نہیں مانگی تو اٹمین ہمیں دو چیزیں چاہیئے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ نیم اسٹی نیم اچھا یہ والی جو چیز کالم کا نام یا attribute کا لکھنا ہے یہ سیم یہ لکھنا ہے جو یہاں پہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے ہمارے format میں ہو سکتا ہے کہ بعض وقت پہ جو table کچھ اس طرح سے دے دیا جاتا ہے جس طرح یہ course کا دیا گیا ہے تو جو table میں attribute کا name یا کالم کا name دیا گیا ہم وہی لکھیں گے پورا نام نہیں لکھیں گے تو لہٰذا اگر اس طرح کا table دیا گیا ہے تو ہم یہ والا لکھیں گے sr name اور یہی لکھا ہے sr name sr name sr name sr name آ گیا اور pr name یہ والا کالم اٹھایا تو یہ دونوں کالم اٹھا کے لائے گا وہ from student کے table سے اور the output یہ آ گئی ہے دیکھیں یہ دونوں کالم یہ والے آ گئے اس کے اندر اچھا attribute allies تو اس کے اندر ہمارے پاس ہم اس کا name کہلیں کہ جو اس کے اندر ہے اس کو change کر سکتے ہیں sr name sr name پورا لکھنا چاہ رہے ہیں کہ output میں ہمیں پورا student name نظر آئے تو ہم اس کے لئے یہ word use کرتے ہیں اور اس کی کیوری یہ دیکھیں select sr name اور as student name یہ پورا لکھ دیا یعنی کہ actually attribute یہ ہے نظر یہ آئے گا جب ہم کیوری چلائیں گے پی آر نیم table کے اندر لکھا ہوا ہے اور ہمیں چاہیے اس کو دوبارہ ہم program name بھی لکھ سکتے ہیں یا program پورا لکھ دیا اکیلا لکھ دیا یعنی کہ یہ display ہوگا اور یہ دیکھیں اس میں data تو وہی آئے گا لیکن یہ اوپر جو چیزیں ہیں یہ والے name جو ہم نے convert کر کے لکھ دی ہیں اسے alices کہتے ہیں attribute کا alice بنا دینا جی اس کے بعد display the total sensional marks of the e student اچھا جی the skill command of the qri values کو plus کرنے کا formula یہاں دکھائے نہیں example نہیں دکھائی گئی کہ اس طرح ہم دو والی values کو plus بھی کر سکتے ہیں دو والے columns کے record کو بھی کر سکتے ہیں شاید آگے function آئے تو اس میں اچھا یہاں پہ بتا دیا گیا جی select کریں distinct اور پھر columns کے name اور from table یہ شروع میں ہم all اور distinct پڑھ کے آئے تھے کہ distinct value وہ ہوگی یعنی کہ جو ایک دفعہ آئے ہیں ایک value دو دفعہ آئی ہے تو اس کو one time لے کے آئے تو اس کے لئے یہ qri use ہوگی صرف پھر اس میں یہ word آئے گی سکتا ہے اور give the program names in which student are called command یہ آئے گی اس select کیا distinct word آگیا pr name آگیا from student آگیا تو student کے table سے یہ pr name اٹھا کے لائے لیکن اس کی value ہے وہ distinct ہو distinct value کیا ہوگی دیکھیں bcs ایک دفعہ mbit mcs ایک دفعہ اور mba ایک دفعہ یہ one one time value اٹھا کے لے آیا ہے اور اگر آپ original table دیکھیں تو اس کے اندر ایک سے زیادہ value ہوں گی اگر اس table میں دیکھیں mcs یہ بھی mcs ہے اور یہ بھی ہمارے پاس mcs ہے اور bit بھی دو دفعہ ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں mba نہیں ہے تو mba اس نے پتہ نہیں کہا سے اٹھا کے ہو سکتا ہے کہہ رہے کہ اس میں add table میں دکھا نہیں گیا ہے concept اس کا یہ ہی ہے کہ one time آئے گا اچھا اب اس کے بعد آگئی اگلی options where والا where option ہے یہ optional بھی ہوتا ہے اس کے بغیار دیکھیں ہم نے کیوریز دو تین چلا دی ہیں تو لیکن یہ where condition کنڈیشن کے لیے یوز ہوتا ہے جس میں مزید کھیلیں کہ ہم selection کرتے ہیں کہ color red color والے لوگ آجائیں اور صرف mcs والے لوگ ہمیں چاہیے toppers چاہیے تو اس طرح کی condition پھر where حصے میں لگتی ہے اور اس کا طریقہ کار دیکھ لیتے ہیں یہاں کوئی example دی گئی ہوگی میرے خل یہ اس کا syntax آگیا اور where کے اندر دیکھیں search condition آگئی ہے باقی چیز previous والا same as it ہی ہے اور اب search condition بہت complication دکھائی گیا اور اس کے اندر یہ دیکھیں search condition کے اندر not لگا سکتے ہیں پھر predicate لگ جائے گا پھر search condition لگ جائیں گی اور and بھی use ہو جائے گا not بھی use ہو سکتا ہے کہ لیں گے ساری condition بنائی جا سکتی expression ان کو دیکھ کے بنائی جا سکتی ہے example آپ کو بتاؤں گا تو سمجھ آ جائے گی ہا یہ آگی ہے ہمارے پاس select آگیا steric یہ previous بات ہو گئی ہے from supplier اس supplier کے table سے data اٹھا کے لاؤ اس پہ بات ہم نے کر لی ہے اور اب آگیا ہمارے پاس where supplier name is equal to IBM یعنی کہ یہ condition کے اندر نئی چیز ہم نے شامل کی ہے اب اس میں یہ چیز اتنی بڑی سی دکھائی ہے اس کے اندر search option تو یہ والی ہمیں چاہیے تھی تو یہ ہم نے supplier name یہ کیا چیز ہے یہ اس table کے اندر ہمارے پاس کسی ایک کالم کا نام ہوگا ضروری نہیں ہے پسٹ کا ہے کسی ایک نام ہو سکتا ہے اور اس کے اندر مختلف vendor لکھے ہوگے کمپنی وں کے نام لکھے آئی بی